بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے جائے کیسے بنائے گئی تھی اور ایک سو چالیس ملین روپے آئے سائی نے کس طرح سے بانٹے تھے اور اس بٹنے کے بعد آئے جائے کا اتحاد سامنے آیا تھا الزام یہ بھی ہے کہ اس وقت محترمہ کی حکومت کو گرانے کے لیے میڈ نائٹ جیکال نام سے جو آپریشن کیا گیا تھا نو کانفیڈنس ادب اعتماد کی تحریک چلائے گئی تھی وہ سب کی سب اس معاملے کے اندر اس پیسے کے حوالے سے تھی یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ اس کو اٹھانے ج اگلے کچھ دنوں میں اس کے حوالے سے سماعت ہوگی چودین اسائلی خان صاحب نے کل اس کے اوپر مایوسی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ سپریم کورٹ ان کی جیب میں ہے یہ تاثر دینے کی کوشش قطعی طور پر نہ کریں اس کے علاوہ اب یہ جب محول بن رہا ہے اس محول کے دوران الیکشنز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں انتخابات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ اب الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے بی ایچ میں بھی محاذ آرائی دکھائی دیتی ہے الیکشن سے پہلے میمو گیٹ مہران گیٹ اور جو این ارو ہے وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہوگا اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا اور کیا اسگر خان پٹیشن کھلنے سے اس کی سماعت سے ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا یہ اس طرح پاکستان کی تاریخ میں جو مختلف واقعات ہوتے رہے ہیں اس کا اثر پاکستان کی سیاست میں اب کس انداز میں پڑے گا خاص کر کے انتخابات سے پہلے اور یہ الزام بھی بار بار لگایا جا ر ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کو سیاست کے اندر یا سیاست کو عدالتوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف ورسس پاکستان مسلمی نواز بات بہت ہو رہی ہے بات انتخابات سے پہلے یہ پولٹیکل حق ہے ہر ایک کا لیکن کیا پاکستان کی عالی عدالتوں کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے قطعی طور پر نہیں کیا میمو گیٹ کے بعد اب مہران گیٹ کا جو سکینڈل کھلے گا یہ ایک پنڈورا باکس ہے پاکستان کی سیاست ات داروں کے بیچ ہوئی ہے یعنی الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 23 فروری تک وہ لسٹیں مرتب نہیں کر سکتے اور انہوں نے معذرت کی ہے سپریم کورٹ سے اور یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ اس حوالے سے بات کریں یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کیا کس طرف لے کے جا رہی ہیں اور کیا اس پہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آج ہم اسی مسئلے کو اٹھائیں گے کہ میمو گیٹ سے مہران گیٹ کے حوالے سے مہران گیٹ تک کیا کیا تاریخ ہمیں بتائے اور کس طرح سے ہم اس سے سبق سیکھیں گے آئے سائنک پیسے دیئے یا نہیں دیئے میاں صاحب نے لیئے یا نہیں لیئے یہ ساری باتیں آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے میں ساتھ موجود ہے خاجہ ساد رفیق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر آنما ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں دبنگ بولتے ہیں جب بولتے ہیں ان کے ساتھ ہے ندیم عفضل چند صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر آنما نوجوان رکنے اسیملی اور بہت خوب بول ہوتے ہیں مجھے لاس بٹ نوٹ لیس میرے آخری مہمان لاہور سے جناب شفقت محمود صاحب یہ بھی موجود ہے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے پاکستان تحریکی انصاف سے ان کا تعلق ہے اور ایک اور مہمان بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے استادوں میں سے نوسر جاوید صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے بلکہ سب سے پہلے نوسر صاحب آپ سے ہی میں آغاز کرتی ہوں کہ اب یہ جو پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے آسنر خان پیٹیشن کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پر اس کے کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ایجی 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 بنانے کیلئے نہیں ایجی ایجی بنانے کیلئے یہ جو اندیسو نوے کے الیکشن منصفانہ جو کروایے تھے غلامی صاحب خان میں افواج پاکستان کے ساتھ ملکر اسلم دیکھ ساتھ کے اس کے لئے پیسہ بانٹا گیا تھا اب اس میں بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ عدالتوں پہ بدقسمتی سے اتنا پریشر بنا دیا گیا کیونکہ کچھ یہ تاثر بن رہا تھا کہ پیٹیشن صرف ایک پارٹی کی سنی جاتی ہے جس کا نامہ پاکستان مسلم لیگ نواز بلکہ میں تو آپ یعنی پیار سے اپنے مسلم لیگ کے نواز والوں کو یعنی پاکستان پیٹیشن لیگ بھی کہہ دیتا ہوں لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ پریشر اس میں کیونکہ یہ پیٹر سائٹی کے توسکی کہتے تھے اب اس میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن شاید ہوں گے سپٹمبر اکتوبر میں ابھی عمران خان صاحب پوری طرح تیار نہیں ہے سویٹ کرنے کے لیے تو شاید اس سے نواز شریف صاحب سے کچھ سرکردہ لوگ جو ہیں وہ ہوں گے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس میں تحریک انصاف میں حال ہی میں بہت بڑی شخصیت شامل ہوئی ہیں جعویز حاجنی صاحب ان کا نام ہے میرے دوست ہیں بھائی ہیں ان کا نام بھی کافی نمائع ہے تو عمران خان صاحب کو بھی کوئی اتنا اس میں فائدہ نہیں ہوگا میرا اپنا ہمبل خیال ہے آسمان کہ یہ رات گئی بات گئی ہونا کچھ نہیں کیونکہ اس میں جو اصل جو پیسہ کمایا تھا وہ افلم بیگ نام کے بندے میں کمایا تھا اور اس میں جو اس نے جواز بنایا تھا وہ ایک ملک میں انتخابات کروانے تھے اور میں قومی سلامتی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈراما یہ لگایا گیا تھا کہ بنگلہ دیش میں اسلامی قوتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ پیسے کی ضرورت ہے جس کو بدقسمتی سے اسلامی نمولیہ پاکستان میں ہی کچھ مسلم قوتوں کو کرنے کے لیے کیا گیا بات تھوڑی سی اس لیے نکلی کہ شاید لوگ آئی ایس آئی سے پیسہ لینا ثواب دارین سمجھتے ہیں تو اتنے بے وقوف تھے کہ انہوں نے رسیدوں پر دستخط بھی اپنے نام سے کرتے ہیں بتا یہ کہ آئی ایس آئی کا پیسہ لے کے تو مکر جانا چاہیے خان صاحب اس دنیا میں نہیں رہے صحیح اسلام بیک صاحب جو ہیں ان کو کس نے بلانا ہے بی بی نہیں لیکن بات تو نسل صاحب وہ سیاسی کردار کی ہے نا ایس آئی کی اس کا جو پولیٹکل بیک ہے کردار کو اسلام بیک اور حمید گل کو بتانا ہے اور ہر پانچ نیٹ بعد آپ لوگ حمید گل اور اسلام بیک کو لے لیتے ہو جب قومی سلامتی کا مسئلہ ہوتا ہے ان تمام جو قومی سلامتی کے جتنے مرغے ہیں پوری دنیا کے اندر ایجنٹ ترمیلیشن ہوتا ہے ہمارے ملک میں ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ اسلام بندے پر لاؤ یہ فوج کی زباد میں ہوتا ہے ایک کریکٹر ہمارے پنڈی میں ہے وہ لالا ویلی والا اس کو نہیں بٹھا کے ہم نے بلایا باتا تھا میمو گیٹ میں یوں لگ رہا تھا کہ آپ آجے پاکستان اس مسکرے کے ذریعے بور رہی ہیں اسی طرح کوئی پاکستان کا دفاعی مسئلہ ہو ہم ڈھوڑتے ہیں ایجنٹ ترمیلیشن ہوتی ہے ایسے لوگوں کو ایک محضر معاشرے میں سوشلی ان کا بائیک آٹ کیا جاتا ہے جو آپ نے آپ کو ایجنٹ شو کے ٹاؤٹ کرتے ہیں یہ ہماری بدقسمتی ہے بجائے اسلام بے کو کٹیرے میں خلا کرنے کے بجائے حمید گل کو آئیس آئی کے چیف ہیں کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی اس وقت کے صدر کا تحفظ کرتے اس میں ناکام ہوئے کیا انہوں نے اسطیفہ دیا کہ میرے ہوتے ہوئے صدر جو ہے وہ آٹ چینل اور ایک امریکی صغیر مرا ہے اس کے باوجود ایکسٹر بلا کے ہم اسے بلا لیتے ہیں خدا کا پاک کریں صحیح اچھا چودری نسار چودری نسار صاحب جی انہوں نے کہا کہ دو ہزار بارہ میں بھی جو پیسے بٹے ہیں اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے دو ہزار بارہ میں بھی ہونا چاہیے لیکن دو ہزار بارہ میں جو پیسے لے رہے ہوں گے وہ آپ فائن نہیں کر رہے ہوں گے ہم جا کریں اب لوگ بھی شانے ہو گئے ہیں ایسے نہیں ہوتا یہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اصلا بیگ جو ہے وہ کہے گا جی میرے ساتھ کیمبر میں کلیں وہاں پہ قومی سیکیورٹی کی بات کرے گا اور تھارے چپ ہو جائیں گے اگر یہ ہے کہ نواز شریف کو ڈیمج کرنا ہے تو نواز شریف کوئی ایک دو بندے ڈیمج ہو جائیں گے کچھ امران خان کے ہوں گے باقی لوگ کہیں گے ہمیں قومی سلامتی کے ادارے نے کہا تھا یہ پیسے لیں قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے تو ہم نے قومی سلامتی کے لیے پیسے لیے تو ہم نے کونسا ہے راہ سے پیسے لیے تو اس کا مطلب ہے ہونا وانا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم بلکہ انہی لوگوں کو ووٹ دیں گے الحمدللہ بہت ایسی باتی ہے بہت بہت شکریہ نوسر جاوید صاحب سادر رفیق صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کیونکہ یہ آئرینی آف دی فیٹ نہیں ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایجنسیوں کا کردار جس کی آپ اور ندیم عفظل چند صاحب اور شفقت محمود صاحب سب مضمت کرتے رہے وہ خود آپ کی جماعت کے اوپر بھی انسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں الزام تو تب ہو کہ جب بہت ساری چیزوں میں حقیقت نہ ہو تو میں نے تو آج تک اپنی سیاسی زندگی میں میں نے کبھی اس بات کا دفاع نہیں کیا کہ مسلم لیگ جو ہے جو مسلم لیگ نون بن چکی ہے اور جس کی فلوسفی بھی تبدیل ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی فلوسفی بھی تبدیل ہوئی ہے میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ کبھی فوج کے ساتھ نہیں تھے ان کا تو آغاز جو تھا وہ تھا ہی فوج کے ساتھ یہ ایک ریالیٹی ہے میں پردا کیوں ڈالو تو صرف وہ اکیلے تو نہیں تھے بھٹو مروم بھی یعیوب خان صاحب کے ساتھ لیکن یہ دونوں وہ لیڈر ہیں جنہوں نے جب وقت کی اس کی سیاست کی پلس کم احسوس کیا تو پی نونے نے دیفائنس کی سیاست کی اور جب انہوں نے دیفائنس کی سیاست کی اور کسی نے پھانسی پہ جھول کے اور کسی نے جلا وطانو کے اس کی قیمت ادا کی اور پیر ان کی جماعتوں نے اور سو گناہ غلتیاں کیوں گی لیکن کم از کم یہ نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاوت بنے ہو لیکن توف ہے ان پر جو بار بار اسٹیبلشمنٹ کے ٹاوت بنتے ہیں اور جس جو کنگز پارٹی ہوتی ہے ہمیشہ اس میں جاتے ہیں یا وہ مرغان اے باد نوما جو دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ کس کے کندے پر ہے اور دھڑلے سے اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور شرماتے نہیں ہیں اور چار چار پانچ پانچ بار وہ لوگوں کے ساتھ اور جمبوریت کے ساتھ ہاتھ کر آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے میں اشارہ مجھے کرنا ہی کیا دورتہ بازے ہے بازے روشن کی طرح ہے جب بات کھولے گی جب بات کھولے گی تو کریں گی تو دور تلگ جائے گی اچھا میں ندیم افضل چند صاحب سے کیونکہ یہ کہا ہے کہ پیپرز پارٹی بھی کہی نا کہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہی ہے ان سے بھی پوچھوں کی لیکن شفکت صاحب آپ کی پارٹی کے اوپر بھی اس وقت یہ الزامات ہے اور کل چار دی نسار نے یہ کہا بھی ہے کہ جنہوں دوہزر گیارہ دوہزر بارہ میں پیسے لیا ایسا ایسے وہ بھی تو بات کریں نا مجھے بڑا افسوس ہے کہ چار دنسار صاحب نے سپریم کورٹ پہ بھی ایک خاص طریقے سے حملہ کیا ہے اور پہلے یہ کہتے رہے کہ جی پیپرز پارٹی سپریم کورٹ پہ حملہ کر رہی ہے اب ایران گیٹ کا کیس کھلا تو اب وہ اس پہ بھی حملہ کر دیا ہے بات یہ ہے کہ یہ تو ایک الزام کی بات ہے نا دیکھیں کوئی کچھ کہتا ہے کیا کسی کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ایویڈنس ہے کہ کیا آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کراچی اور لاہور کے جلسوں پہ لوگوں کو لاسکتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بارہ اکتوبہ بارہ مئی کو مشرف جب پریزیڈنٹ تھا آرمی چیف تھا اور آئی ایس آئی کیا ساری اسٹیبلشمنٹ کی ہر چیز اس کے ساتھ تھی تو اس نے جلسہ کلنے کی کوشش کی اسلام آباد میں تو آپ نے دیکھا پقصد یہ ہے کہ یہ جو عوام کا ابحار ہے یہ جو عوام آ رہی ہے یہ جو جوش و خروش ہے کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے ایسی کوئی بات نہیں اصل بات یہ ہے کہ اب یہ مہران گیٹ کا جو واقعہ ہے اس کی سگنفیکنس یہ ہے کہ پاکستانی عدالتوں کے اوپر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ داگ تھا کہ جی باقی تو سارے کیسز آپ سن لیتے ہیں لیکن یہ ایک کیس جو اتنی دیر سے پڑا ہوا ہے تو انہوں نے داگ مٹانے کے لیے اس کو لیا ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے انہوں نے یہ کیونکہ ہم تو سپریم کورٹ کی بہت عزت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ازاد کورٹ ہے اور یہ بڑے صحیح فیصلے کر رہا ہے تو انہوں نے یہ بھی یقیناً ان کو یہ خیال آیا کہ یہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ میران گیٹ کا کیس نہیں سن رہا تو اس لیے اور اس کی سکنفکنس خواجہ صاحب نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سچائی سے انہوں نے جو بات کی ہے میں اس کی دعات دیتا ہوں لیکن بات یہ سچائی کا مظاہرہ کریں گے آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ جو آئے ہیں ہم نے کس سے پیسے لینے آئے ہیں ہم نے کس سے کچھ لینا ہے لوگ تو آئے ہیں نا آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ ایلیکشن سے پہلے جو کنگ پارٹی بنی تھی کنگز پارٹی اس کے اندر تھے اور ابھی ایک مرتبہ پھر وہ کنگز پارٹی میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کنگز پارٹی میں گئے تھے اس میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ساری پارٹیوں میں پھیل گئے ہیں میں کیوں ہوں اس میں ہم یہ الزام تراشی میں میں نہیں پڑنا چاہتا کچھ ہمارے ساتھ آئے ہیں کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ گئے ہیں اور اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ مشرف کے انہی ساتھیوں کی وجہ سے مضبوط ہے اور پنجاب کی حکومت جو ہے وہ مشرف کی ساتھیوں کے وجہ سے قائم ہے تو اب یہ اس قسم کی باتیں کرنے کا میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں پاکستان میں جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک خاص طبقہ سیاست کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تبدیلی ہونی چاہیے لیکن ایک خاص طبقہ خاص طورت دہات میں یہ تبدیلی والی بات بہت امپورٹنٹ ہے میں آپ کو یہاں روکوں گی اس پہ ہم نے آنا ہے اس معاملے کے اوپر لیکن اب میں ندیم افضل چاند صاحب کے پاس جاتی ہوں چاند صاحب آپ کی پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ اور کہا جاتا ہے بھٹو صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اس کے بعد بھی ہم بات کر رہے ہیں ایجنسیوں کے پاکستان کی سیاست کے اندر کردار کے حوالے سے تو اس لئے اوپنلی اس پہ بات ہونی چاہیے کیوں نہیں ہو اب میران گیٹ کے اوپر بھی بسم اللہ اعتمارم دیکھیں ایک جو بات کی ہے خاجہ صاحب نے بھٹو صاحب کے حوالے سے تو بھٹو صاحب نے تو اپنے ایک ریکٹ سے ثابت کیا ہے کہ وہ ایجنسیوں کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایکسٹرنل ایجنسیاں ہوں کہ وہ انٹرنل اور اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا اپنی شادت کی صورت میں اور عدلیہ کی جیڈیشل ایکٹیوی جیڈیشل مرڈر کی صورت میں رہی بات آج ایجنسیوں کے رول میں میرے خیال میں آج بھی ہمارے ملک میں ایجنسیاں بہت مرکوٹ ہیں آپ کے وزیراعظم کو بیان بدلنا پڑا ہے یقیناً ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ میں چار پانچ میں نام نہیں لوں گا میرے مہترم ہیں چار پانچ میں سے ہمیں میجارٹی ایسے سیاستدان دیکھیں موڈ دیکھتے ہیں کیسی ایجنسی نے نہ کھاؤ لیکن یہ ایک ویو چلی ہے کہ ایجنسی ہیں جو پی ٹی آئی کے پیچھے ہیں میں یہ نہیں کہتا میں دعوی سے میں نے کوئی دیکھی تو نہ میرے ساتھ آئے تھا کسی ایجنسی نے رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی میں شامل ہو میرے ساتھ تو کسی نے نہیں کیا نہ خاجہ صاحب کے ساتھ کیا ہوگا یہ ایک خبر بھی ہو سکتی ہے لیکن ایک ٹرنڈ ہے دووں کو بلائی جاتا ہے میں جب تحصیل ناظروں کا میں نے الیکشن لڑا تو مجھے ایک کرنل نے بلایا اس نے کہا آپ الیکشن نہیں لڑیں گے منیٹرنگ کومیٹی کا کرنل تھا میں نے کہا بھائی میں لڑوں گا عبدالقادر بلوش صاحب جو آج نون لیگ میں ہے یہ کور کمانڈر تھے انہوں نے ادایات دی تھی